اس آیتِ کریمہ میں حضرتِ عدریس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اشارت فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِدْرِیس اور کتاب میں عدریس علیہ السلام کو یاد کرو اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيَّا بے شک وہ بہت سچے اور نبی تھے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا اور ہم نے انہیں بلند مقام پر بلند فرمایا حضرتِ عدریس علیہ السلام کا اصل نام اخ نوخ ہے الف خا نون واؤ خا اخ نوخ الف خا نون واؤ خا عدریس آپ کو اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ آپ پر تیز صحیفیں نازل ہوئے چار آسمانی کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ جو چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی ہیں انہیں صحیفیں کہتے ہیں تو تیز صحیفیں حضرتِ عدریس علیہ السلام میں نازل ہوئے آپ ان کی بہت کسرت سے تلاوت کرتے اور بہت کسرت سے اس کا درس دیتے اس مناسبت سے آپ کا نام عدریس پڑ گیا عدریس کے معنی بہت کسرت سے درس کرنے والا آپ حضرتِ عادم علیہ السلام کے بیٹے حضرتِ شیس کے پوتے ہیں حضرتِ شیس کے آپ پوتے ہیں اور حضرتِ نوح علیہ السلام کے پر دادا ہیں ملوم یہ ہوا کہ حضرتِ شیس علیہ السلام کے بعد ہیں اور حضرتِ نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں حضرتِ نوح علیہ السلام کے آپ پر دادا اور حضرت شیس کے پوتے ہیں حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد آپ زمین پر تیسلے نبی ہیں آپ نے کئی چیزیں ایجاد فرمائی مثلا علم حساب کے موجد آپ ہیں فن کتابت لکھنے کا فن سب سے پہلے آپ ہی نے کلم بنایا اور کلم سے آپ نے لکھا اس کے موجد ایجاد کرنے والے آپ ہیں فن خیاطت یعنی سلائی کا فن اس کے بھی ایجاد کرنے والے آپ ہیں کہ آپ سے پہلے سب وہ چمڑے کا لباس پہنتے تھے یعنی جانوروں کی کھالوں کو پہنا جاتا تھا سب سے پہلے آپ نے لباس بنایا اور کپڑے کو آپ نے سیا ناپ طول کے آلاد بنانے میں بھی آپ موجد ہیں ان کو ایجاد کرنے والے ہیں سب سے پہلے اسلا بھی آپ نے بنایا جسے تلوار تیر نیزے وغیرہ اور سب سے پہلے جہاد اسلامی کرنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں کہ قابیل جو آگ پرست ہو گیا تو اس کی اولاد آگ پرست ہوئی آپ نے قابیل کی اولاد سے جہاد کیا اور انہیں غلام اور کنیز بنایا سب سے پہلے جہاد کرنے والے اور کافروں کو غلام اور کنیز بنانے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں ایک روایت کے مطابق ایراک کے شہر بابل میں آپ پیدا ہوئے دنیا میں آپ 82 سال کی عمر تک رہے 82 ائرز آپ نے ایک انگوٹھی پہنی تھی جس پر ایک تحریر لکھی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان اور صبر اگر دو چیزیں کسی کو نصیب ہو جائیں تو کامیابی اسی کے لئے ہے اسی آیت کریمہ کے تحت امام جلال الدین سیوتی الشافی علیہ رحمہ تفسیر دلر منصور میں اشارت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام وہ کپڑے سیتے تھے جسے ہماری استعلام درزی کہتے ہیں ہمارے یہاں جو لوگ کپڑے سیتے ہیں خصوصا درزی حضرات ان کی دکان پر آپ جائیں تو خوب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رغی ہوتی ہیں ایک تو دکان میں تصویریں پھر گانے باجے پھر گالی گلوج لیکن حضرت عدریس علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے یہ مثال ہے وَقَانَ لَا يَغْرِزُ إِلَّا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهُ وہ ہر ٹاکے پر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں فَقَانَ يُمْسِي حِينَ يُمْسِي ایام کو دو حصوں میں تقسیم کیا یعنی اپنے کامکاج وغیر آپ کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین کے دو طریقے تھے ایک یہ تھے کہ آپ تین دن لوگ کے درمیان رہ کر انہیں خیر فرماتے یعنی خیر کا درس دیتے تین دن تک وَأَرْبَعَدُ أَيَّامٍ يَسِيحُ فِي الْأَرْضِ وَيَعْبُدُ اللَّهَ مُجْتَهِدًا اور باقی چار دن ہفتے کے آپ زمین میں سیر کرتے اور گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور ان ساتھوں دنوں میں آپ چاہے کہیں رکھ کر تین دن کے لئے لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہے ہیں یا سفر میں ہیں اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہے ہیں آپ بڑی ہی زیادہ عبادت کرنے والے تھے وَكَارَ يَسْعُدُ مِنْ عَمَلِهِ وَحْدَهُ الْسَّمَاءِ مِنْ الْخَيْرِ مِسْلَ مَا يَسْعُدُ مِنْ جَمِعِ عَمَالِ بَنِي آدَم آپ کے عامال جب آسمان گدر بلند ہوتی ہے تو روح زمین کے تمام لوگوں کے نیک عامال کے مجموعے سے زیادہ آپ کی نیکیاں ہوتی ہیں اس قدر کسرت سے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں آپ سفر میں تھے صبحوں کا وقت تھا آپ کو بکڑیوں کا ریور نظر آیا دور دور تک اور کوئی چیز کھانے پینے کے لئے نہ تھی اور جو آپ کا سفر جس سمت میں تھا اس سمت میں آپ کے یہ اندازہ تھا کہ شام تک جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوگا آپ روزے سے تھے تو کسی نے آپ سے کہا کہ افطار کرنے کے لئے اس بکڑی کو لے لیجئے تو آپ نے فرمایا اس کا ریورد تو نظر آتا ہے اس کا مالک نظر نہیں آ رہا اور مالک کی اجازت کے بغیر بکڑی کو لینا یہ حرام ہے تو اس نے کہا پھر ہم شام کو کیا کھائیں گے تو آپ نے فرما آپ نے فرمایا جس نے ہمیں صبح کھلایا ہے وہ ہی شام کو کھلائے گا جب شام ہوئی تو اللہ تعالی نے آپ کو غیب سے روزی اتا فرمائے پھر آپ کھا کے فارغ ہوئے اور اپنا سفر جاری رکھا تو آپ کو ایک باغ نظر آیا جو انگوروں کا باغ تھا آپ کے ساتھ سفر کرنے والے نے کہا کہ کچھ انگور اپنے باغ رکھ لیجئے صبح سہری میں کام آئیں گے کیونکہ صبح جب ہم سہری کے وقت کہیں پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ کھانے کے لئے نہ ہو آپ نے یہی فرمایا ہمیں شام کو جس نے کھلایا ہے وہی سہری کے وقت میں کھلائے گا جب سہری کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے روزی اتا فرمائے اس واقعے میں درس ہے کہ بندہ کوشش ضرور کرے مگر حرام ذرائع کو اختیار نہ کرے جب حلال ذرائع اس کے سامنے ختم ہو جائیں اور حرام ہی نظر آتا ہو تو اللہ پہ مروسہ کرے اور کہے کہ میں حرام نہیں کماؤں گا میرا رب مجھے غیب سے روزی اتا فرمائے گا وَعَن مُجَهِدٍ قَالَ رُفِعَ عِدْرِیسُ کَمَا رُفِعَ عِيْسَ حضرت امام مجاہد سے مربی ہے یہ جتنے حوالے عربی چلنا ہے یہ علامہ جلال الدین سیوتی الشافع علی الرحمہ نے در منصور وہ کتاب جو آج سے آپ نے پانس سو سال قبل لکھی اور یہ کتاب آج بھی پورے عالم اسلام میں بہت ہی پڑھی جاتی ہے اور بڑی مقبول ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام آسمان میں اس طرح اٹھائے گئے جیسے حضرت عیسی علیہ السلام اٹھائے گئے نبی اکنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبِ مراج عدریس علیہ السلام سے ملاقات چوتھے آسمان پر فرمائی تھی حضرت عدریس علیہ السلام کی دوستی حضرت ملک الموت علیہ السلام سے تھی ایک دن حضرت ملک الموت آئے اور آپ کے ساتھ تین دن تک رہے اور کہا میں ملک الموت ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ کی عبادت سے متاثر ہوں حضرت ملک الموت علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ موت کا ذائقہ چکھوں حضرت ملک الموت نے کہا لوگ موت سے بھاگنا چاہتے ہیں اور آپ موت چاہتے ہیں تو فرمائے تاکہ مجھے زیادہ فکر ہو اور میں زیادہ موت کی تیاری کروں حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی روح کبز کر لی پھر دوبارہ آپ کی روح دوبارہ آپ کو عطا کی گئی پھر آپ نے کہا احبو ان تریانی نارا حتی انظرہ الہ لمحة منہا اور نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہنم کو منظر دیکھوں چاہے ایک لمحے کیلئے دیکھوں تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ آپ تو جہنم سے محفوظ ہیں آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جہنم کو دیکھنے سے میرے دل میں اللہ کا خوف مزید پیدا ہو اور میں جہنم سے اور در ہوں آپ کے لئے آپ کو لے جایا گیا اور آپ کو جہنم کے اوپر سے گزارا گیا آپ نے جہنم کو دیکھا پھر آپ نے کہا احبو ان تریانی لمحتم من الجنہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک لمحہ جنت کا دیدار کروں تو ملک الموت علیہ السلام نے ارز کی کہ آپ تو ہی جنتی آپ نے فرما میں چاہتا ہوں کہ میرا شوق اور میری لگن اور بڑھ جائے تو آپ کو جنت کا دیدار کرائے گیا جب آپ نے جنت کا دیدار کیا کہا یا ملک الموتی انی احبو ان ادخل الجنہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں فآکلا اکلتم من سماریہ و اشرب شربتم من مائیہ اور داخل ہو کر میں جنتی پھلوں میں سے کوئی پھل کھاؤں اور جنتی مشروبات میں سے کوئی مشروب کیوں میری یہ خواہش ہے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں فَلَعَلَّ ذَلِكَ أَن يَكُونَ آشُدَّ لِطَلَبَتِ وَرَغَبَتِ وَحِسِ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں جنتی کسی نعمت کو کھا لوں گا تو جنت کی طلب اور بڑھ جائے گی انہوں نے ایسا کر لیا اب جو جنت میں آپ داخل ہوئے تو آپ سے ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ واپس چلئے تو آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے اور موت صرف ایک دفعہ آئے گی میں موت کا مزہ چک چکا جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے سورِ آلِ عمران آیت نمبر 185 سورِ انبیاء آیت نمبر 35 سورِ انکبوت آیت نمبر 57 یہ تین مقامات پر قرآن پاک پر ایک ہی آیت ہے یعنی یہ الفاظ ایک ہی ہیں کل نفس زائقت الموت یہ جملہ تین مرتبہ قرآن پاک میں آیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ اِلَّا مَوْتَةَنَ الْأُولَى سورِ صَوَفَاتِ آیت نمبر 58 اور 59 کہ موت صرف ایک مرتبہ آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ موت تو ایک دفعہ نہیں ہے وہ مجھے آ چکی اور جہاں تک تعلق ہے دوسرا معاملہ میں جہنم کے اوپر سے گزر گیا اور جہنم سے ہر ایک کو ایک مرتبہ اوپر سے گزرنا ہے وہ پل سرات ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگا نیک بھی گزریں گے اور بد بھی گزریں گے بد گناہگار کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے اور جنتی لوگ جہنم کے اوپر سے پل سرات سے اس تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے اور جہنم ان مومنوں کو کہے گی کہ مومنوں جلدی نکل جاؤ تمہارے ایمان کے نور کی وجہ سے کہیں میری آگ نہ بجھ جائے خرانمجید فرقان حمید میں بھی ہے سورہ مریم آیت نمہ سیونٹی ون وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَّا ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے اور یہ حتمی فیصلہ ہے ایسا ضرور ہوگا تو آپ نے کہا میں جہنم کے اوپر سے گزر گیا اور پھر آپ نے فرمایا میں جنت میں جلا گیا اور اللہ تبارک وطالہ نے قائدہ مقرر کیا ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں جائے گا اسے نکالا نہ جائے گا سورہ حجر آیت نمہ سوٹی ایٹ میں بھی یہ مفہوم موجود ہے وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ اور یہ جنتی جنت سے پھر کبھی نکلیں گے نہیں تو آپ نے کہا کہ اب مجھے تم جنت سے نکل کر دوبارہ دنیا میں جانے کا کیوں کہتے ہو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کی اے پروردگار تیرا بندہ یہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت میرے بندے نے جو کچھ کیا میرے حکم سے کیا تو اس روایت کی مطابق وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّا کی یہ معنی ہے کہ ہم نے انہیں آسمانوں کی طرف بلند کیا حضرت عدریس علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ایک آن کے لئے انہیں موت آگئی اب ایک روایت کی مطابق جب قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی تو جس نے ایک دفعہ موت کا مزہ چکھ لیا ہے تو اسے دوبارہ موت نہیں آئے گی تو پرناہ قیامت کی ہولناکیوں میں حضرت عدریس علیہ السلام پر تمام انبیاء جنہوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے ان پر وقتی طور پر استغراقی کیفیات ہوں گی جس کو ہماری استغراق میں بھی ہوشی کہتے ہیں وہ اللہ کی یاد میں گم ہوں گے آگے آیت سجدہ ہے اولئیک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ضربیت آدم ان لوگوں کا ذکر کیا گیا اللہ کی نیک بندوں کا ان میں حضرت عدریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنا دے یہ بھی کوئی ہماری زندگی ہے جانوروں جیسی زندگی کھانا پینا اور مر جانا اصل زندگی تو یہ ہے جس میں عبادت کی لذتیں ہوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہو تحجد پڑھ رہا ہو زبان سے دل سے اللہ کا ذکر جاری ہو ایک پاکیزہ نورانی زندگی یہ زندگی ہے یہ بھی کوئی زندگی ہماری کہ ہم دنیا کے دھندوں میں رہتے ہیں اور ایک دن مر جاتے ہیں تو زندگی تو ان لوگوں نے گزاری اُولَئِكَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُبِيَّةِ آدَمِ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام اور فضل نازل کیا یعنی نبی جو آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَا نُوحٍ اور ان لوگوں پر بھی اللہ نے اپنا فضل کیا کہ جو ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی ہیں ان کا ذکر کیا گیا وَمِنْ ذُبِيَّةِ اِبْرَاہِيمَ وَإِسْرَائِيلَ اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے اور عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو نبی ہیں حضرت اسمائیل اور حضرت اسحاق حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں جنہیں قرآن پاک میں اسرائیل کہا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اسرائیل کوئی برا نام نہیں ہے اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ اللہ کا بندہ جو کہ اب تو ہمارے ذہن میں اسرائیل کا کوئی اور ہی تصور ہے حضرت یعقوب علیہ السلام عشاق علیہ السلام کے بیٹے عشاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً ایک روایت کے مطابق اسی ہزار انبیاء بھیجے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں آقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو فرمایا ومن ذویت ابراہیم و اسرائیل حضرت ابراہیم اور حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی ہیں ان پر اللہ نے فضل کیا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجْتَبَيْنَا یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور انہیں چن لیا اب آیت سجدہ ہے اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آیات الرحمن رحمانی جب ان پر رحمان عز و جل کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں خَرُّ سُجَّدَوْا وَبُكِيَّا وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں اللہ اکبر جن کی زندگی پاکیزہ جو خود پاکیزہ جس پر نظر فرما دیں وہ پاکیزہ ہو جائے جو معصوم ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے جب رحمان عز و جل کی آیتیں سنتے وہ انبیاء تو وہ سجدے میں گر جاتے اور خوف خدا سے روتے اگر ہم سجدے میں جا کر رو نہیں سکتے تو اچھوں کی ادا اپنانا ایک اچھی بات ہے تو رونے جیسی شکل بنایئے حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں رو اور رو نہیں سکتے تو رونے جیسی شکل بناو کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے سور مریم کی آیت نمبر 59 میں اشارت فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کے بعد ان کی اولاد میں ایسے لوگ آئے اضاعوا الصلاة جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اور انہوں نے شہوتوں کی خواہشات کی پیروی کی فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پس ان قریب یہ لوگ جہنم کی وادی غی میں داخل ہوں گے ہم سب آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اس کے علاوہ یہودی عیشائی حضرت ابراہیم علیہ السلام عشاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ترتیب سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت عیشاق علیہ السلام پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تو یہودی اور عیشائی اس دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور مکہ مکرنمہ کے رہنے والے کفار وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے تو نبیوں کی اولادیں ہیں ہمارے آبا و اجداد میں کیسے نیک و صالح لوگ تھے ہمیں اپنے آبا و اجداد سے کیا نسبت ہے کسی کو دیکھا جائے تو کوئی صحابی کی اولاد سے ہے کوئی تابعین کی اولاد سے ہے کوئی بزرگان دین کی اولاد سے ہے لیکن کیا ہم جن بزرگوں کی اولاد سے ہیں کیا ان کے نقشے قدم پر ہم چلتے ہیں کل و روز قیامت ہم ان کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے اللہ شرمندگی سے محفوظ فرمائے تو فرمائیں ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کے نقشے قدم پر چلنے کے بجائے نیک سالے بننے کے بجائے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے چلے وہ غی میں داخل ہوں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ غی جہنم کی وہ وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانتی ہے اس کے اندر جہنمیوں کا پیپ اور خون گرتا ہے اور یہ جہنم کی سب سے خطرناک وادی ہے اس میں بے نمازی کو داخل کیا جائے گا بے نمازی وہی نہیں جو پانچ وقت کی نماز نہ پڑے بلکہ بے نمازی وہ بھی ہے جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کی چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرا فرمائے وَتَّمَعُ الشَّحْوَا حتیٰ یہ فلمیں درامیں کیوں دیکھے جاتے ہیں نامحرم عورتوں سے نگاہیں کیوں نہیں بچائی جاتی ہیں کتنا افسوس ہوتا ہے کہ آج مرد اور عورتیں اس قدر شرم و حیاء سے دور ہو گئے کہ غیر عورتوں سے یا نامحرم مردوں سے عورتوں کو بات کرنے میں ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتے دوستیاں کی جاتی ہیں اور اب تو ہمارے معاشرے میں اس قدر بھی حیائی عام ہونے لگی کہ اس دوستی کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا حالانکہ جو عورت با حیاء ہے وہ بغیر کسی شرعی ضرورت کے بش شرعی ضرورت ہے مجبوری ہے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ الگ بات ہے بغیر کسی شرعی ضرورت کے وہ بلا وجہ کسی نامحرم مرد سے بات کر ہی نہیں سکتے تو پھر دوستی کرنا یہ ایک مسلمان عورت سے بہت بعید ہے اور اسی طرح مردوں کو بھی سوچنا چاہیے جب ہماری نگاہیں پاک ہوں گی ہماری سوچ پاک ہوگی تو ہمارے گھر والوں کی بھی سوچ پاک ہو جائے گی مقافات عمل ہے جسی کرنی ویسی بھرنی آخرت میں بھی ہے اور دنیا کے اندر بھی کبھی کبھی اس کو بلکہ اکثر اوقات دکھایا جاتا ہے بلکہ حدیث پاک کے مطابق انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا ریزرڈ ضرور آتا ہے دنیا کے اندر ہمیں محسوس نہ ہو اور ہم کہیں یہ حالات اس طرح بدل گئے یہ غلطی ہو گئی لیکن حقیقت یہی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں پریشانیاں ٹینشن فکریں آتی ہیں تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اللہ مگر من جو کوئی تابہ توبہ کرے وآمن اور ایمان لائے وعمل صالحا اور اچھی عمل کرے جو اس آیت کو سن کر توبہ کر لے ایمان لے آئے اور اچھی عمل کرے فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ پس یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُظْلَمُونَ الشَّيْئَا کچھ بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا جَنَّاتِ عَدْنِ نِلَّتِ وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ اس جنتوں میں باغات میں رہیں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا بِالْغَيْبِ یہ غیب کا وعدہ ہے تم نے دیکھا نہیں مگر اس پر یقین رکھو اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيَّا بے شک رحمان عز وجل کا وعدہ ضرور پورا ہوگا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وہ اس جنت میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے وہاں نہ لڑائی ہوگی نہ جھگڑا ہوگا نہ غیبت ہوگی نہ جھوٹ ہوگا ایسا ماحول ہی نہ ہوگا بلکہ ایک نورانی ماحول ہوگا إِلَّا سَلَامًا ہر وقت وہ سلام سلام سنیں گے سلامتی ہوگی ایک دوسرے کو سلام کیا جائے گا محبتیں ہوں گی فرشتے سلام کریں گے فرشتے اللہ کا سلام پیش کریں گے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَتَوْا وَعْشِيَّا اور جنتیوں کے لیے سُبْ وَشَامُ رِزْقُ ہے سُبْ وَشَامُ انہیں کھانے پیش کیے جائیں گے سُبْ وَشَامُ سے مراد ہے ہمیشہ کیونکہ جنت میں رات نہیں ہوگی جنت میں انہیرہ نہیں ہوگا بلکہ جنتی ہر وقت اللہ کے نور میں ہوں گے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِزُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَّا اللہُ اَكْبَرُ جنت کس کو ملے گی فرمائی یہ وہ جنت ہے ہم اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو اس کا وارث بنائیں گے کنیں مَنْ كَانَ تَقِيَّا جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے جو خوفِ خدا کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیں گے ان کیلئے جنت ہے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آسکتے کیونکہ آپ کا آنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جبریل امین نے عرض کی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْلِ رَبِّكَ ہم آپ کے رب کے حکم ہی سے نازل ہوتے ہیں لَهُمَا بَيْنَ عَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ زَالِكَ اللہ ہی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے جو ہمارے پیچھے ہے جو اس کے درمیان ہے یعنی ساری کائنات کا مالک و خالق وہی ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا آپ کا رب کسی بات کو بھولتا نہیں ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللہ آسمان و زمین کا پالنے والا اور آسمان و زمین میں جتنی چیزیں جتنی مخلوق ہیں سب کا پالنے والا ہے فَاعْبُدْهُ فَسْ اللَّهِ کی عبادت کرو وَسْقَبِرْ لِعْبَادَتِهِ اور اللہ کی عبادت پر صبر کرو مرات یہ ہے کہ فرائض واجبات سنت پر عمل کرنے میں مشکلات آتی ہیں تو مشکلات کی پروانہ کی جائے صبر کیا جائے اور برداشت کر کے اللہ کی فرماورداری کی جائے اسی طرح گناہ سے بچنے میں بھی نفس کا حملہ ہے شیطان کا حملہ ہے لوگوں کی باتیں ہیں ظاہری نقصان ہے ایک جھوٹ بولنے تو مال بک جاتا سج بولا سامنے والے میں لینے سے انکار کر دیا ایک آزمائش ہے اس موقع پر وہ صبر کرے برداشت کرے اور اس بات کا عقیدہ رکھے کہ جو روزی لکھی ہے وہ مرنے سے پہلے ضرور ملے گی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ جو روزی لکھی ہے وہ نہ مل جائے اب بندہ اگر صبر کر لے تو حلال ذریعے سے مل جائے گی اور جل بازی کرے اور حرام ذریعے سے اختیار کر لے تو اس کے لئے پکڑ ہے کیا تم اللہ جیسا نام کسی اور کے لئے پاتے ہو ایسے نام والی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم روزی اللہ علیہ وسلم مل جاید مل جاید مل جاید مل جاید موسیقی